کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ہر جاندار کا رزق لکھ دیا ہے لیکن انسان کو یہ ادراک نہیں ہے کہ اس کا رزق پڑا کہاں ہے این ممکن ہے وہ مشرق میں رزق کی تلاش میں جد و جہد کرتا رہے اور رزق مغرب میں پڑا ہو اسی طرح وہ حصول رزق میں بھی ناکام رہے اور خدا کے راستے کی طرح جسٹریو میں بھی ناکام رہے اس کے اندر ایک بنیادی بات اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ رب تعالیٰ نے ہر جاندار کا رزق اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے تقدیر میں لکھ دیا ہے اور وہ رزق اسے مل کر رہے گا حضرت علی کرمل وجہوں نے فرمایا تھا کہ کوئی جاندار اس دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک کہ اپنی تقدیر کا لکھا رزق کھانا لے جو چیز ہماری تقدیر میں لکھ دی گئی ہے اور جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ مل کر رہے گا رب نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ہر جاندار کا رزق ایک مقام پر لکھ دیا ہے وہاں رکھ دیا ہے تو جو چیز ہماری تقدیر میں لکھی ہے ایک انسان کی تقدیر میں لکھی ہے وہ شخص جہاں بھی ہے اس کی تقدیر کا لکھا ہو کر رہے گا رب تعالیٰ گھیر گھار کے اس کو وہاں لے جاتا ہے جہاں اس کے حصے کا رزق ہے رب تعالیٰ رزق اس کا آتا کر دیتا ہے تو ہمیں یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم صحیح سمت میں ہیں کیونکہ ہمارا رزق کہیں رکھا نہیں ہے ہمارا رزق ہماری تقدیر میں لکھا ہمارا عصہ اور وہ آتا رب نے کرنا ہے اور رب محیط ہے تمام کائنات پر کسی ایک جگہ تک لیمیٹڈ نہیں ہے وہ تو ہم یہ فکر نہ کریں کہ اس ڈائریکشن میں ہم گئے کی نہیں گئے ہم صرف یہ فکر کریں کہ رب نے یہ کہا کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے کوشش ہم پر فرض ہے تو بغیر یہ پرواہ کیے کہ ہمارا رزق کس سمت میں رکھا ہوا ہے اپنے آپ کا کنسپ بلکل کلیر رکھیں کہ وہ رزق ہماری تقدیر میں لکھا ہے اور رب کے پاس ہے اور رب اس کائنات کو احاطہ کیے ہوئے ہیں ہم جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی قدرت کے زیرے اثر ہی ہوں گے اور وہاں ہمیں عطا کر دیا جائے گا لیکن کوشش ہم پر فرض ہے کہ کوشش رزق کمانے کی کوشش ہم کریں ہاتھ پاؤں چھوڑ کرنا بیٹھیں گی تقدیر میں لکھا مل کر رہے گا ہم اپنی ڈیوٹی کر لیں رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ ہم نے حدیث کا کوٹ کیا ہے لیکن وہ اعداد میری میں نہیں پڑھ پایا کہ مندرجہ زیل مندرجہ زیل دعا دن میں پچیس یا ستائیس بار پڑھے تو اس کا شمار ان لوگوں میں کیا جاتا ہے جس کی برکت سے رزق تقسیم ہوتا ہے اور مخلوق کی دعایں قبول ہوتی ہیں